بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر مقدس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سنوں گے میرے پاس کئی بار پچھلے ایک مہینے میں یہی سوال آیا کہ بچوں کو کس عمر میں مچھلی دینا شروع کرنا چاہیے تو یہ ایک ریکمینڈڈ ویڈیو ہے جو مجھے کسی نے کہا بنانے کے لیے تو سب سے پہلے میں آپ کو مچھلی کا بتاتی جاؤں مچھلی جو ہے وہ پروٹین وائٹامین اور مینرلز کا ایک ایکسیلنٹ سورس ہوتا ہے جس کے اندر وائٹل انکریڈینٹس موجود ہوتے ہیں یہ ہارٹ کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے آئیس کی ڈیویلپمنٹ کے لیے بچوں کے اندر خصوصا اور ان کو ہیلتی بنانے میں سب سے زیادہ اچھی ثابت ہوتی ہے اس کے علاوہ اس کے اندر اومیگا 3 فیٹی ایسٹس ہوتے ہیں فیٹ سولیوبل وائٹامین اے ڈی سی ای کے یہ سارے وائٹامین اس کے اندر موجود ہوتے ہیں اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو بچوں کے برین کی جو ڈیویلپمنٹ ہوتی ہے وہ بھی اس سے اچھی ہوتی ہے دوسرا جو سب سے مین سوال تھا کہ بچوں کو کس عمر میں مچھلی دینے چاہیے تو جب بچہ 6 مہینے کا ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ اس کو مچھلی دے سکتے ہیں لیکن مچھلی آپ نے یا تو سٹین دینی ہے یا فرائٹ دینی ہے یا پھر بیٹ دینی ہے اس کے علاوہ آپ نے جو شعبے والی اور اس طرح والی مچھلی ہوتی ہے سالن بنا کر نہیں دینا اور بچوں کو پہلے ایک ہی طرح کی آپ نے مچھلی کھلانی ہے اور اس کے بعد کسی دوسری مچھلی پر ان کو دوبارہ ان کو سٹارٹ کروانی ہے کیونکہ پہلے آپ نے بچے کا رسپونس دیکھنا ہے اس کو دیکھنا ہے کہ آپ وہ الرجی تو نہیں کرتا فش سے اس طرح کی ساری چیزیں دیکھ کر پھر آگے آپ نے دینا سٹارٹ کرنی ہے کچھ ایسے سیفٹی میں یڈز ہیں جس کو آپ کو خطوصا جو مائیں ہیں ان کو پرانا ہوگا سب سے پہلے تو اپنے بچوں کو فریش فش دینی ہے آپ نے کوئی بھی رکھی ہوئی فش نہیں دینی فریسٹ فش نہیں دینی اس کے علاوہ پری کوک نہیں دینی انڈر کوک نہیں ہونی چاہیے فش پروپرلی کوک ہونی چاہیے پروپرلی واش ہونی چاہیے کھائی مرکری کے اندر اس کو کوک نہیں کرنا فش کو اس کے علاوہ بچوں کو جو ہے نا اس کو اچھی طریقے سے دھوکے اس کو اچھی طرح ساف کر کے پھر بچوں کو فش دے لیے اگر اس کی اب میں بات کروں کہ بچوں کو کون کون سی آپ لوگ فش دے سکتے ہیں تو پومفریٹ فش دے سکتے ہیں سالمن دے سکتے ہیں اور سیڈوین دے سکتے ہیں اور دو طرح کی فشیت ہیں جن سے آپ کو ایوائیڈ کرنا ہوگا میکرل فش اور شیل فش یہ آپ نے بچوں کو بلکل نہیں دینی اچھا یہ پوچھا جاتا ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے بچے کو فش سے الرجی ہو رہی ہے فش سے الرجی کی سب سے تہلی علامت تو یہ ہوگی کہ بیبی کے سکن پر ریش آنا شروع ہو جائیں گے سویلنگ سٹارٹ ہو جائے گی ڈائیریہ یعنی موشن لگ جائیں گے یا پھر ماؤنٹنگ آنے لگے گی سانس لینے میں بھی دشواری ہوگی چھینکے اور خانسی بھی اس کے ساتھ ہوگی مچھلی کا نقصان بچوں کو کب ہو سکتا ہے مچھلی جب آپ ہائی مرکری کے اندر پکاتے ہیں تو بچوں کو جب وہ آپ دیں گے تو ان کا نروس سسٹم کے جو ڈیویلپمنٹ ہوتی ہے وہ اسے بہت زیادہ ایفیکٹ ہو جائے گی تو ان کا نروس سسٹم جو ڈیویلپمنٹ ہے وہ جب ایفیکٹ ہوگی تو ڈیفینیٹلی بچہ بھی اپنی ایکٹیویٹیز میں پیچھے جلا جائے گا اس کے علاوہ بچوں کی کیڈنی اور سکن کے لیے بھی ہائی مرکری فش بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہے بچوں کو اگر آپ کو فش دینا جاتے ہیں تو اس کے لیے سب سے بہترین دو ریسپیز ہیں ایک آپ نے فش پیوری دے سکتے ہیں اس کے علاوہ فش کے ساتھ آپ کیرٹ پیوری فش اور کیرٹ پیوری ملا کر دے سکتے ہیں اگر میری یہ ویڈیو آپ کو فائدہ من لگی ہو تو ضرور آگے بھی شیئر کریں اس کو لائک بھی کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تین کیو اللہ حافظ